اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رائے آمیر حیات پروگرام رویل ایکسلوزیو کے ساتھ ناظرین کرونا وائرس نے پورے پاکستان کو چھوڑ کے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پوری دنیا اسے خوف زدہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو ایک اپنا چینی اور آٹے کا بوران ملک میں آیا تھا تو بار بار ہمارے جو منسٹر ازرات تھے وفاقی منسٹر تھے یا ایم پی ایس تھے ایم این ایس تھے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی آٹے یا چینی کا بوران نہیں ہے یہ صرف ایک جو مافیا ہے اگر وہ مافیا کی بات کریں تو اس کا تو خان صاحب بھی بار بار ذکر کرتے رہے کہ ملک میں ایک مافیا ہے جنہوں نے آٹا اور چینی کا بوران جو مافیا ہے وہ ملک میں لے کر آئیں اب وہ کون سا مافیا ہے وہ ایک رپورٹ آئی ہے ایف آئی اے کی طرف میں جس میں جانگیر ترین صاحب کا نام ہے اس کے علاوہ خسرو بختیار صاحب کا نام ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چودری برادران کے نام آئے انہوں نے سبسیڈی کی مد میں جو چینی ہے اس کو اپنا بیچا گیا اور انہوں نے منافع کمایا اس حوالے سے جانگیر ترین صاحب کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا جانگیر ترین صاحب نے چھپن کروڑ اوپے کا اس میں فائدہ اٹھایا اس کے علاوہ خسرو بختیار صاحب ہمارے وفاقی منسٹر ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے انہوں نے پینتالیس کروڑ اوپے کا اٹھایا اس کے علاوہ ایک نونلیٹ کے صاحب کا ایم پی ہیں غلام دستگیر صاحب انہوں نے جی چودہ کروڑ اوپے کا اس سے فائدہ اٹھایا جی ناظرین آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ہمیں ایک مہمان نے کول پر جوئنی کیا خرل صاحب آپ سینئر جرللسٹ ہے اور انکر پرسن ہے آپ کا تعلق جو ہے بول ٹی وی سے اور آپ بول ٹی وی پر اپنا ایک پروگرام چلاتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں عرف زفر صاحب موجود ہے عرف زفر صاحب کا تعلق پاکستان پپرز پارٹی سے ہے جی اصر خرل صاحب بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے آٹے اور چینی کے بہران کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو رپورٹ ہے اس سے کیا ماضی میں تو کسی حکمران کی اتنی جورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ رپورٹ اپنے وزراء یا اپنے پارٹی کے مہمران کے خلاف ایسی کوئی رپورٹ پیش کرے تو آپ اس میں کس کو کریڈر دیتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ماضی میں اتنی کے نہیں کسی کو جورت ہوئی تھی ماضی میں جو حکمران سے وہ درباری جو ہوں یا نواز شریف راجران ان کی اپنی بہت ساری شگر ملے تھی اس طرح کے آپ کو پتا ہے اور یہی وجہ تھی زہری بات ہے وہprendی فجری بھی کھوٹتے ہیں سب سے ٹ 해도 دیتے بھی کھوٹتے ہیں لیتے بھی کھوٹے ہیں دینے والوں میں بھی کھوٹتے تھے لینے والوں میں بھی کھوٹتے تھے اپنے ان کے عزیز اکارہ کی آپ نے ملے ان کی تھی اس پر دیریکٹر بھی ہوتے تھے وہی کرتے تھے پنجاب میں ان کی اکومت ہوتی صندق میں ان کے اکومت ہوتی تھی مرکز میں ان کے اکومت ہوتی تھی یہاں اس لئے جورت ہوئی ہے کہ شگر مل نہیں ہے عثمار مزدار صاحب کی لئے ابھی تستو کے شگر مل نہیں ہے بعد میں بانجید علاقہ بات ہے اس لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاتھ صافتے ہمارے پنجاب کے حکمانوں کی بات ہو یا مرکز کی جو وزیراعظم عمران خان ہے ان کی بات ہو معاملہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی حکومت کیا زرداری صاحب یا جو نواز شریف صاحب ہے کبھی وہ اس طرح صبر بھی کر سکتے تھے کہ وہ اپنے ایک ادارے جو ادارہ ایف آئی ہے جو وزارت داگلہ کے انڈر ہوتا ہے اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری چوری پکڑیں اس کے اوپر ایک ریبورڈ بنائیں اور وہ ریبورڈ وہ پپر کرواتے یہ کبھی پوسیبل ہو سکتا تھا یہ اس لئے پوسیبل ہوا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو کارڈلائزیشن ہے یہ جو مافیاز ہے یہ شگر مافیا ہے یہ گندم مافیا ہے ان کو ہم ایکسپوز کریں گے ان کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کیونکہ خود آدھ صاحب تھے اس لئے انہوں نے یہ ریبورڈ بنوائی وہ ریبورڈ آئی اس کے بعد ریبورڈ پبلک کروائی اس کے اندرہ آپ دیکھ لیں کیابنٹ کے لوگ آ رہے ہیں ان کے نام آئے ہیں بہت سارے بزراجون کی جو ایک پنجاب کے ریبورڈ نشہ رہے ہیں اس کو ان سے صیبت دیا نہیں ان سے صیبت لیا گیا کہ کیا کر رہے تھے پھر اس کے بعد وفاقی جو وزیر ہے بورڈ سکوٹی کے خسرو بختیار ان کو تبدیل کیا گیا خسرو بختیار صاحب کی صرف وزارت تبدیل کی گئی ان کا جو کلمدہاں نے وہ چینج کیا گیا ان سے وزارت واپس نہیں لے گئی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب اگر اس طرح تو آپ کرے نا جو پنجابی سے مثال ہے کہ آٹا گنتی ہلنی کیوں ہیں وہ تو پھر کو آٹا نہیں گئی سکتا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنا محصب جو کیا جانگیر ترین صاحب کون ہے جو کہتے تھے ان کی ایٹی ایم مشین ہے جو کہتے ہیں جہاد ان کے لیے بھرتے تھے اگر عمران خان صاحب جانگیر ترین کیا سے لوگوں کے حوالے سے اتنا بڑا بولٹ سپ لے سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں خسرو بکتیار خسرو بکتیار کے حوالے سے آپ باز نہ سمجھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہاں ایٹی سی کی بات اگر ہو رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ایٹی سی جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرکز نہیں دے گا صد عمر نے بھی اس کو اپوز کیا تھا دوسری جانب خسرو بکتیار کے بھائی پنجاب میں فنانس منسٹر تھے تو انہوں نے اسی کو اپوز کیا تھا جو پنجاب کے اندر سب سے دی جا رہی تھی چونکہ بزدار صاحب ابھی سیکھ رہے تھے نئے نئے تھے بزدار صاحب ہر کام وزیراعظم سے پوچھ کے کرتے ہیں لیکن اس کام میں چونکہ بزدار صاحب کی مات مارنے میں بہت سارے لوگ شامل تھے اس وقت ایک پورا نیکسز تھا جانگیر پرین اور باب شہزار اسٹیبلشمنٹ کا جو ایڈوائیزر پی ایم کا بنا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے تھے وہ وہ لائے تھے وہاں پہ ادھر سے اکی پی کے سے کیونکہ وہاں مائنز کے اور سارے انہوں نے باہر داتے کرنی تھی مجھے یہ بتھائیں اس ریپورٹ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب یہ گیارہ لاکھ سٹان ایکسپورٹ کی گئی چینی تو یہ مسنوئی قلت پیدا کی گئی بیسیکلی تانیس کا جب مسنوئی قلت پیدا کی گئی تو وہ ایفائیک ریپورٹ کہتی ہے کہ پچپن سے ریٹ بار کے پچھتر پہ تک ہو گیا تیس دوپہ پر کے تھی وہ کہتے ہیں دوران ایک سو چار ارب سے زائر جو ہے وہ ان ملوں کے جو جیبوں میں گیا ہے یہ چھوگر مافیا کر رہا ہے انہوں نے اس سے بینیفٹ لیا ایک طرف سے باہر بیٹھ کے سبسیڈی کی حوالے سے دوسری جانب سے مسنوئی قلت پیدا کر کے ایک سو چار طرف سے زائر بادہ لیا اور تیسری جانب پنجاب وہاں صوبہ جس نے سبسیڈی دی اور وہ تین جو بڑے اس میں بینیفٹ لیا ہیں وہ سب سے زیادہ جو بینیفٹ لی پنجاب کے اندر بھی اگر دو ارب سنتالیس کروڑ جو سبسیڈی ہیں اس کے بعد تو شوہر پاڑ گیا بانا اور تین ارب کی ابروال آج ہی تھی کہ تین ارب تاک ان کو دینی ہے دو ارب سنتالیس کروڑ میں سے ایک ارب سنتالیس کروڑ تقریبا جو ٹھئر ارب ہے اس میں سے بھی تین میٹر جو گروپ نے لیا سب سے زیادہ چپل کروڑ لیا اور جناب جانگیر کریم صاحب کی ملوں نے ایڈی ڈبلیو نے اس کے بعد خسرو مکتیار صاحب اور رہین جار کا گروپ اور مرید چودریان کا امیڈی سارے معاملہ یہ ہے کہ زرداری صاحب ایمن کے جن کے اوپر چہور اور ڈاکو کے انظام لگتے ہیں ان کی اومنی گروپ کی آٹھ سے زیادہ ملی ہے وہاں پہ سنت حکومت بھی دے سکتی کیونکہ وہاں نے صبحوں کو کہا تھا کہ صبح سب سے بھی دے سکتے ہیں مرکز نے نہیں دی صبح دے سکتے ہیں تو وہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے ہمیشہ لیتے رہے زرداری صاحب اور ان کی اومنی گروپ کی ملے لیکن اس مرتبہ انہوں نے نہیں دی اس امام میں اگر سب سے زیادہ بینیفیچرین ہیں تو وہ جنگیر ترین، خسرو بکٹیار ان کے بائی حضیدو کارب، آرواک کے جو رہین جار کا گروپ ہے وہ سارا اور یہ سارے دولی چودریان کامپنی یہ سارے اس میں بینیفیچرین ہیں معاملہ یہ اس سے پہلے آپ جگر پیچھے جائیں جو فرکتے ہیں یہ شاہر کا جانب آسی صاحب جو بیان دیتے ہیں یہ شاہر باشیم صاحب شورم جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے رپورٹ بنواہ بھی لی رپورٹ پبلک بھی کروا دی اور ابھی اس پہ فرانزی کار رہا ہے دوسرے دور پانی کا پانی ہو رہا ہے اور اس میں سب کی تھی کے نکلیں گی وہ تو انہوں نے کر دیا کام اور نشان بنائیں گے برت کا جانگیر ترین صاحب آپ کو پتا ہے جس طرح وہ پریشان ہے معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ بھول گئے ہیں وہ اخبارات کی کلپنگ وہ ہیڈ لائن کہ جب وہ کہتا تھا کہ دینی شیر کھا گیا آٹا شیر کھا گیا اس وقت یہ جو دینی جو قیمتیں بڑھتی تھی اور جو ایک سپورٹ بھی ہوتی تھی اربار پر اس پر سب جیڈی کے اوپر لیے جاتے تھے اور اس کے پاس مسلوئی قلت پیدا کر کے وہ الہیرہ سے پال بنایا جاتا تھا تو اس کے پاس کیا کچھ نے رپورٹ بنائی کیا کچھ نے رپورٹ بنائی پبلک کرائی یا کسی کلاب ایکشن لیا اگر انگان خانے کی کام کر رہے ہیں تو ان کو اپیشیٹ کرنے کے بجائے اس کے اندر بھی آپ اس کیلہ نکالیں گے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پر بیلنس کیا ہے اچھا آسد خرل صاحب یہ بتائیے گا کہ پچیس اپریل کے جو بات ہوئی کہ پچیس اپریل کو فائنل رپورٹ آئے گی تو کیا فائنل رپورٹ آنے کے بعد جانگیر کرین صاحب ہیں اور آپ کو یہ میں بات بتا دوں یہ فائنل رپورٹ جب آئی تھی آپ کو پتا جب جانگیر کرین کا نام نہیں تھا تو عمران خان صاحب نے وہ رپورٹ مسترد کر دی تھی آٹا اور چینی کے والے سے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سیٹسپیٹی رپورٹ نہیں ہے دوبارہ سے رپورٹ پرپیر کی جائے اس کے بعد دوبارہ جب رپورٹ بنائے گی تو اگلی بات سن لے عمران خان صاحب کے پاس انٹیلیجنس بیورسی اور دیگر جو انٹیلیجنس ادارے اپنے سورسزے پارٹی سورسزے اپنے ذرائیتے انڈیپینڈنٹ آزاد ذرائیتے ان کے پاس یہ چیزیں پہنچ رہی تھی کہ اس کے اندر کارلیزیشن کے اندر کون بہال لوگ جو ہیں وہ بہنی پیچھ رہی ہیں عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا کہ جانگیر کرین کا اس میں نام آ سکتا ہے ان کو پتا تھا کہ اس میں خسروبکتی آریا ان کے جو ملے ہیں جو عزیزو کارب کی نام آ سکتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور جو یہ تحانہ دیتے تھے کہ جناب عمران خان کی یہ تھی کہنا جانگیر کرین اور وہ جہاد اور یہ وہ سارا تو عمران خان نے اس چیز کو بلائے ساگ رکھتے ہو جو عوام صلو نے وعدہ کیا تھا اس کو انہیں پورا کیا آپ کیا سمجھے کہ پتیس اپرل کو جو ریپرانی کی پورٹ آئی اس کے بعد وہ مٹی ڈال سکیں گے وہ کبھی بھی مٹی نہیں ڈالنے گی اگر مٹی ڈالنی ہوتی تو ایف آئی کو کہہ کے دوبارہ ریپورٹ نہ بنواتے مٹی ڈالنی ہوتی اس کو پبلک نہ گراتے کیا پہلے آپ کو نہیں پتا ریپورٹیں بنتی تھی اور پھر گائب ہو جاتی تھی ہمارے تو ملک کے حوالے سے مدرمان کمیشن کہی وہ بھی چہار ملک جاتی تھی کبھی وہ جو آفیس اس کو جلا دیا جاتا تھا جہاں پہ ریپورٹس مجود ہوتی تھی جہاں پہ فائلز ہوتی تھی فائلز ہی گم کر دی جاتی تھی آگ اتنی سمائیدار تھی کہ وہ جو فائل اس کو لگتی تھی جس کے دیس کو نیاب نے مانگنا ہوتا تھا جس کے اوپر آنے کو بروگرام کرنا ہوتا تھا یا جس کے بارے میں کوئی پتا جلتا تھا کہ یہ فائل اگر نکل آئی تو ہمارے کچھتے تھی کھول جائیں گے وہ صرف اتنی سمائیدار آگ تھی کہ ان فائلوں کو پکڑتی تھی جو پہلے گائب کر لی رہے اور ان فائلوں کو جلاتے ہوئے پندے بھی پچھارے کئی مارک ہے بے گناہ پچیس اپرل کو شاید یہ رپورٹ نہ آئے اسے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہوں اسے ڈیلے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہرگل مقصد یہ نہیں ہے کہ دبانا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کمپریانسیو رپورٹ آئے اور اس کے اوپر جو جو بھی رسپونسیبل ہے پھر نون لیگ اور پیپل پالٹی والے اگر پیچھے یار سکے گیا تو یہ سارے آ جائیں گے اور پھر ان کی چیخیں آپ سنیں گے پھر یہی لوگ جو ابھی شور مچا رہے ہیں پھر یہ کہیں گے ابھی بچاؤ بچاؤ کہتے تھے مجھے کیوں نکالنا پھر کہتے ہیں ہمیں نکال لو پھر یہ کہیں گے یہ جناب کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ابھی یہ شاد غزان عباسی اور یہ سارے بڑھ کے لگا رہے ہیں تو جب ان کو یہ نہیں پتا جب رمضان شوگر جب ان کو سارے کھاتے کھلیں گے تو پھر یہ جو گلف شوگر کس نے کس کو دی اور سارے معاملات اور بہت سارے اس میں آ جائیں گی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا عمران خان صاحب کو سب چیزیں پتہ ہیں ان کے پاس یہ چیزیں صرف یہ فارمل ایک لوگوں کے لیے ایک کاروائی قانونی کرنے کے لیے یہ فرانزی کے والا ایک بیٹ میں انہوں ڈالا ہے آر ایڈی ان کے پاس بہت سارے مشتند ریپورٹیں مختلف انٹیلیجنس داروں سوز کے پاس تھی ہے اور بہت سارے اپڈیٹڈ وہ ہے اس حوالے سے بہت سارے ڈیوز ان کے پاس پہنچی کنورسیشن پہنچی کون لوگ کسے کون رابطے میں تھا کون کون وہاں پہ بیٹھ کے مرسوبہ بندی کرتا رہا اور یہ دھمکیوں والے جو بات ہے یہ مافیا جنے بالکل بات ٹھیک ہے انہوں نے بلیک مل کرنے کوشش کی تھی کیا فائیے کو حکومت کو بھی مختلف وایا بھٹھنڈا وایا بھایا کہ جناب اگر آپ ان پہ ہاتھ ڈالیں گے کارڈلائزیشن پہ تو آپ کولیپس ہو جائے گا ملک کے اندر ایک بہران کھڑا ہو جائے گا آپ کی حکومت سروائیو نہیں کر سکتے کینہی نعیاب ہو جائے گی یہ لوگ بڑے طاقتور ہیں ان کی سوسیز بڑے طاقتور ہیں تو عمران خار صاحب نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے سمان کرتا ہے کہ میں جو بہت قوم سے وعدہ کیا تھا میں نے ان مافیا سے تکرانا ہے میری حکومت رہ نہ رہے نہ اس بلیک ملنگ میں نہیں ہوں گا پہلے حکمران بلیک ملنگ ہوتے رہے جب آج شریف صاحب کو دھمکی وہ تو خود بہنی فجری تھے وہ تو بہنی فجری صاحب سے در ملے ان کی تھی یہ نائسی سے دکھ دکھا لے نا بارہ چینی کس کی جاتی تھی بارہ چینی کون عرب اور پر بناتا تھا بیج کی سشمن ملک کو سستی چینی بیچے تھے پر باہتے ملک کو آتے تھے یہ پورا گورک زندہ تھا تو بارہل آپ عمران خان صاحب سے اگر یہ کو توکو کرے کہ وہ کمپرومائز کر لیں گے وہ ٹال ریٹ کر لیں گے وہ کسی کو چھوڑ دیں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی آیا ہے ان کے زیادہ ساتھی کیابلٹ والے لوگ ہیں اب جب تھوڑا سا پیچی اس کو پندولن کو کسی کو چھوڑ دیں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی آیا ہے ان کے زیادہ ساتھی کیابلٹ والے لوگ ہیں اب جب تھوڑا سا پیچی اس کو پندولن کو گھمائیں گے تو نولی کے اکومت اور پیپل پارٹی کے اکومت جب پیچی آپ جاتے جائیں گے تو پھر اومنی گروپ والے فیک آرڈ میں بینفیٹری کاؤڈ تھے وہ جو ملے جس طرح ڈیفارڈ کرایا گیا ان کو فورس نیشنل بینک سے پھر انور مجید آرمیٹیٹر بنے پھر کس طرح سے وہی ملے ان پہ اربوار بینک کردے لیے گئے پھر ان کو سبسیڈی دی گئی اومنی گروپ کو ایگری کلچر کے حوالے سے کسانوں کے نام پہ اربوار بینک کو لٹا گیا سمیٹ بینک کو نیشنل بینک کو کس طرح لٹا گیا تو اس طرح رمضان شگر مل جو ہے وہاں پہ چینی پاڈ رہی تھی وہاں پہ انڈین بھی آ رہے تھے وہاں پہ فوق سے پجلی سستی ہے اس سے بازو ٹیرف نے اپناس زیادہ لیا گیا چینی تو جا رہی آ رہی تھی چینی یکے میں گئی وہاں پہ پیسی آ جا رہے ہیں ایسی زی پی کے دکھیں جو سپریم کور نے ٹیوی ٹی میں سامنے آیا اس کے بعد یہ ٹیٹیاں لگ رہی تھی وہ جیسر آپ دیکھ رہے ہیں مشتاق چینی اور سارا گینگ جو بورا تاکہ سم کجوم اور یہ سارا ٹیٹی سکیڈل آیا سامنے یعنی چینی جا رہی ہے چینی آ رہی ہے چینی آ رہی ہے جا رہی کام تھی ٹیٹیاں جا رہی تھی ٹیٹیاں آ رہی تھی ٹیٹیاں آ رہی تھی ٹیٹیاں کی بورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی جو اور بورپہ کی خانچے دکھل رہے تھے اچھا اصر فرم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سارے تمام میں ننگے ہیں عمران خان صاحب کے آر صاحب ہیں تو جب یہ پچیس اپریل جو ہے نا اب یہ باگیں گے اچھا یہ آگے آگے ہوں گے پچھے پچھے عمران خان شیخ رشید صاحب نے ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ پچیس اپریل بہت اہم ہے اس دن رپورٹ بھی آئے گی اس دن پہلا روزہ بھی ہوگا اور اس دن جو کرونا کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا کہ آگے جو مریض کی تعداد ہے وہ بڑھتی ہے اس ملک میں یا کم ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ کیا دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب نے یہ کس سنس میں بات کی ہے دیکھیں شیخ رشید صاحب نے قربانی سے پہلے قربانی قربانی کے بعد قربانی بہت ہوئے کہ نجومی ہے میں ایک ریپورٹر ہوں ہمارا کام یہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے چیز ہو جو فیکس ہو جو ڈاکومنٹس ہیں ہم کو نجومی نہیں ہے ہم کو پامس نہیں ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے ہمارا کام وہ بات کرنا ہے ناظرین تک وہ بات پوچھانا ہے کس کے آپ کے پاس یاد ہو ایویڈنس ہو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو مصدقہ جو بندے ہیں کنفرنڈ جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں اس کام پر ورکنگ ان کے ساتھ آپ رابطہ ان کی بات پہ ریلائے کر کے میں آپ کو اسی بات بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت پرابیلی بہت پرابیلی یہ ریکارڈ پر رکھ لیں شاید پتیس اپرل تک یہ ریکارڈ پرپیر نہ ہو سکے شاید پرپیر نہ ہو سکے اس سے آگے پیچھے بھی جا سکتی لیکن اس میں ہرگل یہ انٹینشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈرکے ہیں کو بلیک ویلی میں آگے اس کا پرپل یہ ہوگا کہ بہت سارا ڈیٹا کولیکشن چیزیں کمپائل کرنا حالانکہ بہت ساری چیزیں تو آ چکی ہیں پہئی لیکن جب فرانزی کاف ریپورٹ بنائیں گے چونکہ معاملہ پہلے کسی کو بہم و گمان میں رکھا پہلی ریپورٹ میں آگی آپ کو پتہ کسی ریپورٹ تھی عمران خان صاحب نے مسترد کار دیا اس میں چیزیں آئی نہیں دوبارہ عمران خان صاحب نے کہ یہ تو چیزیں پروپر نہیں ہیں پوری اچھے طریقے سے چھان بین کریں اب معاملہ کیا ہوگا اب جلے اس لیے ہو سکتا ہے کیا بھی یہ لوگ جو ہیں یہ جو جانگیردرینوں کسرو بکتہار کے زیدو کاربوم یا جو بھی بیج میں اور باقی گنگ سر ہیں یہ مافیا والے کارٹلائزیشن والے جو بھی اس میں گاند کر رہے تھے جو پرائی ساکنگ جو اس کے اندر اپ کردار جن کا تبیانک آئے گا جو ایک مطلب ہے یہ کارٹلائزیشن کے جو بھی سلیر تھے بڑے جو چکادری تھے ان کو آپ پتا چال کے آئے کہ یہ تو ہمارا جو بانڈا بیچ راہ میں پوٹ کے ہم تو سپوز ہوگے ہم تو بلیک بل کرتے تھے بلیک بل ہم میں بھی وہ ریکارڈ کے حوالے سے کنسیل کرنے کوش کریں کرونا کا بانہ بنا کریں سٹاف نہیں ہے تو بندے نہیں ہے کانٹر نہیں ہے چیف کانٹر نہیں ہے ہمارا سٹاف نہیں ہے ہم کوپرٹ نہیں کر سکتے بعد میں کریں گے آجے پیچھے آئیں بھائچ آئیں کریں گے کسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ پتیس سے میں بھی آجے بھی لیکن کتنے دیر کر لیں گے بلیک سٹس کتنا جار لیں گے ہر سٹی میل دی ان کو آنا ہے ریڈار پر ان کے خلاف کار بھائی ہونی ہے جو بھی قانون اپنے راستہ اختیار کرے گا کیونکہ قانون کا پہیا چل پڑا ہے فیڈرال پریمیر انویسٹیگیشن کے ایک رپورٹ آئی ہے یہ کوئی خباری رپورٹ یا کوئی ٹی وی کا پروگرام نہیں ہے یہ ایک انویسٹیگیشن کے پریمیر انویسٹیگیشن اس کی ایک رپورٹ ہے اس کی ایک ویلیڈیٹی ہے ایک کریمینال ایک معاملہ اس کا ہوتا ہے پر یہ کسی چیز کی انکواری کرتی ہے ایک کریم کے اوپر کرتی ہے ایک شاکر گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے فیڈرال گورنمنٹ کو نقصان ہوا ہے تو اس پر یہ حرکت میں آتی ہے تو ایک پر یہ حرکت میں آئی ہے اور اس کے بعد فردر آگے چیزیں بھی کھل رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کہیں کہ مٹی دالنے جا سکتے ہیں مٹی ناکو ڈال سکتا ہے ناکو ڈالنے دے گا خاص طور پر ہم جائے سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں سب سے زیارہ کیٹی گوں گے کہ جناب آپ نے ایک ادارے کو ایجنسی کو حکومت کے اداروں کو ان کو یوٹلائز کیا ہے چیزیں سامنے آئی ہیں تو اب کس طرح آپ اس کو اوپر مٹی ڈال سکتے ہیں سبریم کورٹ پانیستان بیٹھا ہوا ہے بیٹھیں گے دیکھیں سیم جیسے نکال بھی کہا کہ جناب یہ گرونہ سے تو نبٹ نہیں سکتی حکومت آپ چینی آٹے کا سکینل سامنے آ جیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں انڈر کارپٹ اب رکھی جا سکتی ہیں اگر رکھنی ہوتی تو یہ سارا کچھ کیے نہ جاتا حکومت نے خود کیا سب کچھ تو میں سمجھتا ہوں اس لیے ہمیں ہوفر رہنا چاہیے کہ ماضی میں جو کہانیاں چلتی رہی نا وہ توتہ مینک کہانیاں اب وہ نہیں چلیں گی عمران خان صاحب نہ تو کسی میڈیا سے بلیک میں لوں گے نہ کسی کارٹلائزیشن سے بلیک میں لوں گے نہ کسی اسوسیشن سے کسی وقت اگر ان کے کو عزیز جو ساتھی ہیں جو پرسپشن دیتے ہیں عمران خان صاحب اس میں کوئی سیدار تو ہے نہیں اگر وہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا جانکیر پرین صاحب نے اگر وہ ٹاسک فور میں سے جو ایک میٹنگ کی تھی تیرہ ستمبر انیس دودہ اٹھارہ میں جو کہہ رہا تھے میں تو کسی میمبر نہیں تھا روکن نہیں تھا کنوینئر کے دور پر کی اس میں سارے اس نے جتنے بڑے بڑے جو سارے اگری سے لائف سیکس رلیٹر سے بڑے بڑے ملٹائی نیزور کو بلا لیا گمدی داروں کو بلا لیا تو اس پر پرسپشن پہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا جناب یہ جو جانکیر دریجب یہ تو اپنی واردہ تجلا رہے ہیں یہ تو اپنا مال بنائیں گے تو لازہ اس پاس پہ ان کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا گیا سائیڈ لائن عمران خان کی خواہش پہ کیا گیا ان کی عذایت پہ کیا گیا آدم خان نے ان کو پی ایم آبیز جو میں سیکرٹری رسمال کرنا بان کروا دیا وہ پیچھے پاڑ گئے پھر آئی بی کے دے پہنچ گیا عمران خان صاحب کے پاس اس میں بھی پتا جال گیا کہ جانکیر دریجب صاحب کیا عرشتیں کر رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں تو اب یہ سارا معاملہ پرنسپل سائیڈ لائن کیا گام ہوتا ہے اس کا گام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پرائم نیسر کو چیز جائے کہ اس کے ہو کے گزر کے جانے ہیں اب ان کو یہ ہے کہ سارا جو آئی بی کے دریجے یہ کروا رہے تھے ایسی بات نہیں ہے آئی بی کا کیا گام ہے سیبلین انٹیلیجن اس کا گام ہے پرائم نیسر کے آنکھ کانناک اس طرح دیگر ادارے انٹیلیجنس وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں لیکن وہ ان کا خاص اپنا ذریبات ہے انٹرنل ایکسٹرنل ایکسکولٹی کے اور بہت سر ایشوز ہوتے ہیں تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے جانگیر پرین سب یہ سمجھے ہیں کہ آزم خان جو ہے انہیں سب کچھ کروایا ہے کیونکہ ڈاکٹر سلمان جو آئی بی کے جو ہیٹ ہیں وہ چونکہ کے پی کے میں جوائن دریکٹر آئی بی رہے ہیں سیلے تو پرمیر کٹا گے جب سی ہم تھے جانگیر ری نے وہاں پر مائنز کے سارے ٹھیکے اور جو گری نائٹ کا سارا بارداتے اربو کروڑوں آپ تک کما چکے ہیں لیزر کٹنگ سارے لگا کے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کو جو گروار ہے آزم خان آزم خان جو ہے وہ عمران خان کی گوڈ فیس میں سب کچھ کر رہے تھے جناب یہ دو بٹا پہنا کے دو بند آپ کے پاس لے آتے ہیں بیچ میں یہ دیاریں گے لگاتے ہیں آپ کے آفیس کا مسجود کر رہے ہیں یہ میٹگوں کو جو بٹھاتے ہیں چیئر کرتے ہیں پجام میں آپ بہتن دو دن میٹگوں میں بیٹھے تو اس کے پاس ان کو مجدار صاحب کو بھی کنوے کر دیا گیا مجدار صاحب کو بھی کنوے کر دیا گیا اس کے پاس عمران خان سے پرائم نیسر میں آزم خان پسنے میں دیتے تھے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب میرا خیال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انیس بیس ہو گئی اور بیس بارا ہو جائے گی میرا نے خیال کہ عمران خان سے بس طرح چاہاں بندہ جن کو میں جانتا ہوں بہت قریب سے جانتا ہوں ایسی بات نہیں ہے وہی سوالے سے بڑے ہیں وہ سٹیڈ فارورڈ ہے وہ کسی کی سفارش نہیں ماننے گے کسی کی سفارش نہیں ماننے گے کسی کی سفارش نہیں ماننے گے حسن خرد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ابھی جانبے وقت میں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں